پنجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلے ایک سو دن کی کارکردگی تین کٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات وزراء ایک کٹیگری میں جگہ بنا سکے بھی کٹیگری میں نو جبکہ باقی وزراء سی کٹیگری کی زیند پندرہ سے زائد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخت قرار کارکردگی ریپورٹ وزیراعلا سردار عثمان بزدار کو جمع کرا دی گئے بشارت راجہ عبدالعین خان می اسلم ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک کٹیگری راجہ یاسر حمایو محسن لگاری حاشم جواب بخت کو بھی ایک کٹیگری مل گئی میاں محمود رشید ملک نوبان ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کو بھی کٹیگری مراد راس حافظ امار یاسر محمد اقلاق مہر اسلم سی کٹیگری میں حاشم ڈوگر، چوکت لالکہ، زوار حسین، اکتر، حسین جہانیہ کی بھی تھرڈ پوزیشن کئی صوبائی وزراء نے اپنے محکموں میں آدم دلجسپی کا مظاہرہ کیا آشیانہ ہاؤسنگ سکینجل میں بڑی پیش رفت سابق خادمِ عالی شہباز شریف کے گرد شکنجا مزید سب چیرمن نیب نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام چیرمن نیب کہتے ہیں تفتیشی عمل میں مداقلت اور بیجا ڈھیل کا تصور نیب میں موجود نہیں میرٹ، شفافیت اور ٹھوس شواہد کے بنیاد پر اقدامات اٹھائے جائیں رکنک قومی اسمبلی خاج ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے ساد رفیق کا 26 دسمبر تک رہداری ریمان منظور نیب ٹیم خاج ساد رفیق کو لے کر اسلام آباد چلی گئی سپیکر قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام چیلنج جو ریچل ایکٹیویزم پینل کے سر برازر صدیق کا صدر وزیر آزم سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن نیب کو خط رکن قومی اسمبلی خاج ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے روانہ نون لیگ کے لیے ایک اور مشکل پارٹی میں دراریں کھل کر سامنے آگئی نون لیگ کو الویدہ کہنے والے ڈپٹی میئر وسیم قادر کھلاری بن گئے وسیم قادر کی وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان وسیم قادر نے کہا کہ بہت سے ملدیات انمائے دیں تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی ایل ڈی اے کی کھوکر برادران کو دو روز کی مولت غیر قانونی تعمیرات کو کیوں نہ مسمار کر دیا جائے دو روز میں تسلی بخص جواب نہ آنے پر ایل ڈی اے کارروائی کرنے کا مجاز ہوگا نوٹیس کا مطن کھوکر پیلس کے منصوب شدہ نقشے بھی سامنے آگئے اکبال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے ایل ڈی اے کو جمع کروا دیے ایل ڈی اے سے منظوری لی اور ٹی اے میں سے تصدیق کرائی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا الزام کھوکر برادران کی مشکلات بڑھنے لگیں سپریم کورٹ کے بعد محتمائی انٹی کرپشن بھی ان ایکشن سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کے خلاف مقدمہ درج غیر قانونی تعمیرات کے لیے این او سی جاری کرنے کا انکشاف سابق ٹی ایم او اکبال ٹاؤن چودری محمد سلیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا کھوکر برادران کے ستائے تیس متاثرین بھی ایس پی صادر علی رضا کے آفس پہنچ گئے ایس پی صادر نے دونوں فریقین کا موقع سنا اندرونے شہر سرکاری رازی پر سو فیصد قبضے ختم کیے جائیں اپنے ورسے کی حفاظت کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے شاہی کلا اور اس کے گرد و پیش سیاحت کا خاطرخواہ فروغ ہو سکتا ہے نائٹ ورزم کی تربیج کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں سینئر وزیر پنجاب عبدالیلیم خان کا وولٹ شیٹی لاہور ارثورٹی کے جلا سے خطاب غریب لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک قرض دیں گے دو لاکھ کنال سے زائد ارازی کی نشاندہی مکمل کر لی گئی آئندہ ماہ بارہ ہزار گھروں کی تعمیر شروع کر دیں گے لاہور میں اکیانوے مساجد میں وضو کا پانی پارکوں کو فراہم کرنے کا پلان ترتیب دیا کاؤسمیٹکس نہیں سٹرکٹرل تبدیلی لا رہے ہیں صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی پریس کانفرنس افسوس ہر بندہ سیٹ پر بیٹھ کر پہلا کام لوٹ مار سوچتا ہے ہماری حکومت اپنے خاندانوں کو پال لے نہیں ملک کی بہتری کے لیے آئی ہے وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان وزیر کھیل رائے تعمور بولے ملک کو قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا دونوں پیلاف میں یوم قائد اور کرسمس کے حوالے سے تقریب سے خطاب اورنج لائن چین کے لیے پندرہ عرب روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے محکمہ خزانہ نے صوبائی کیابنٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا اورنج چین کے سیول وقت میں تبدیلیوں کے بعد اضافی فنڈز کی ضرورت ہے صوبائی کابینا کی مجزوری کے بعد اورنج لائن چین کو مزید فنڈز جاری ہوں جدیر ٹکنالوجی کا نفاظ ایک سو پچاس سالہ پرانے دور سے چھٹکارہ مل گیا چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کے تاریخ اقدام کا مو بولتا ثابوت سائلین کو اب دو دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نقل ملے گی ظلیت دیا کے لیے کوپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم سمیں تین اپلیکیشنز قائم چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق نے افتتا کر دیا بولے اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ہمیں جو ڈیجرل سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے محدود وسائل کے ساتھ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر اجازت اسلام بات کیوں گئے محکمہ داخلہ پنجاب نے ڈی جی ریسٹ کیوں ڈاکٹر زوان نسیر کو نوٹس بھیج دیا ایجنل چیف سیکرٹری پنجاب فضیر اسکر کا سخت برمی کا اظہار سرکاری محکموں کی شامد ایف بی آر نے کاروائیاں شروع کر دی ایف بی آر کا لاہور کالیج فر ویمن اور لاہور اجائب گھر کے گرد گھیرہ تنگ تمام ریکارڈ کبزے میں لے کر آڈٹ شروع کر دیا چاند بین کرنے کے بعد ٹیکس کا تقمینہ لگایا جائے گا ایرلیئر سٹی کرپچن کے سہات چیمہ تیرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل منتقل احتصاب عدالت کا دو جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑوں کی کرپچن احتصاب عدالت نے حافظ نومان تاثیر احمد اور عثمان قیم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا تین جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوگا اپنی مسلح افواج پر فقر ہے خطے اور عوام کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجی ہے امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی اور نیا پاکستان بنے گا سی پیک نے سمندری تجارت کے نئے مواقع پیدا کیے پاکستان نیوی نے دنیا کو پیغام پہنچایا کہ ہم اپنے سمندروں کی حفاظت کر سکتے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کا نیویل وارڈ کالیج وولٹن روڈ پر میری ٹائم سیکیورٹی وارک شاپ کی خطامی تقریب سے خطاب فورڈ آتھارٹی کی کیچپ اور مانیز پروڈکشن یونٹس کی چیکنگ زائد المیاد اشیاء کی فروغ پر ایچیسن کالیج کی دینز کینٹین سیل چٹکھارا کینٹین کو بھاری جرمانہ ناہور بروز ٹیچرا برانچ ناقص انتظامات پر سیل مولا بکس پانچ شاپ سیل بھارے مقدار میں گھٹ کا بنا ڈیپٹی کمیشنر کی زیرہ صدار رکشہ یونین اور الپی جی ڈسٹیبیوشن کمپنیز کا اجلاد صدر عوامی رکشہ یونین نے ڈسٹیبیوٹرز اور کمپنیز پر الپی جی کی بلیک مارکٹنگ میں ملوبس ہونے کا الزام لگا دیا ہمارا قصور نہیں مسئلہ ڈیمانڈ اور سپلائے کا ہے چیرمن الپی جی ارپان کھو کر زل انتظامیہ کا الپی جی ڈسٹیبیوٹرز اور کمپنیز کا پرانزک آرڈٹ کرانے کا فیصلہ ننی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روپ دھارے درند تحال آزاد لوہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والد امین انساری تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر پہنچے بچی کے والد تارک جمیل سے ملاقات ہر پلیٹ فارم پر مدد کی یقین دہانی کرائی آمین انساری کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روپ تھام کے لیے موثر قانون سازی کی جائے بجلی کے تار موت کے جال بن گئے گل بھار کلونی میں بجلی کے تار ٹوٹ کر زمین پر گرنے سے تین بچیاں جھلس گئیں بائیس سالہ فرہت زخموں کی تاب نلاتے ہوئے میوہ اسپتال میں دم توڑ گئی زخمی فرہ اور کومل کی حالہ تشویشناک اہل خانہ کم سے ندھار وزیراعظم کا پولٹری یونٹس پروگرام بھی تبدیلی کا شکار نٹ کھٹ حرکتوں والے بندروں میں کھٹ پٹ چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدی لڑائی بندر کا ایک بچہ حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے وزیراعظم کا پولٹری یونٹس پروگرام بھی تبدیلی کا شکار آٹھ سو گرام اور ایک کلو سے کم وزن والی مرگیاں تقسیم کرنے کا انکشاف ایک مرگے کی بجائے تین مرگے شامل کیے جانے لگے ایک ماہ میں انڈوں کے حضور کا وعدہ بھی پورا نہ ہوا ہو سکتا ہے چند پرندوں کا وزن کم ہو ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک مہنگے ڈالر کے آفٹر شاک حجاج کرام کے لیے فضائی سفر بھی مہنگا وزارت مذہبی مورک کی جانب سے حج کرائوں میں اضافے کا اعلان حج دو ہزار انیس کے لیے ملک دو زونز میں تقسیم پنجاب اور خیبر پی کے سے حجاز جانے والی حجاج کے لیے ٹکٹ ایک لاکھ پانچ ہزار چھ سچوہتر روپے سند اور گلوچستان کے لیے پچانوی ہزار چار سو ارتالیس روپے مقرر پی آئی اے کے مزید دیس فضائی میزبانوں کی تعلیمی حسنات جالی ہونے کے انکشاف سیولیویشن آثورٹی کی فضائی میزبانوں کو ملازمت سے فوری معتل کرنے کی ہدایت پی آئی اے انتظامیہ نے فضائی میزبانوں کے خلاف کا روائی کا آغاز کر دیا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سوسائیٹی میں بے زبطیوں کا انکشاف محکمہ انٹی کریپچن حرکت میں آ گیا محکمہ کوپریٹیف کے تین افسران کو گرفتار کر لیا علام اکبار میڈیکل کالج میں تین روزہ کانفرنس کا آغاز جدید میڈیکل ریچرچ پر مقالا جات پیش امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالی کے ڈاکٹرز کی شرکت وزیر سہد روکٹر یاسمی راشد کی سینئر ڈاکٹرز کو مریضوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کہا ڈاکٹرز کو مزید ٹریننگ اور سیکھنے کی ضرورت ہے ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکیسما کانوکیشن گوورنر پنجاب چودری سرور اور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چنگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت چودہ سا انسٹھ گریجویٹس میں ڈگریان تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تنبھوں کا عزاز ہنہار طالباز سادیہ اکبال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشد کے لیے سرٹیفیکیٹ آف میرٹ کا عزاز دو سو انہتر طلبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگریان دی گئیں میاں امیر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانا حکومت کی اولین ترجی ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب کے کونوکیشن سے خطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یاداشتیں بھی شیئر کی میرے پیرنٹس کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ ایوارڈز جو ہیں ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی اے ٹویئرز نے ٹاپ کیا ہے میرے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سیلور نادل ملا رہا ہے اور میں اے ٹی پوائنٹ آئین جو سیٹی پی ہے اور میں بہت خوش ہوں آبیسلی فیلمرز زندگی کا ایک بہت ہی آپ کیوں سمجھ لیں کہ ایک کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا ان کمیونکیشن سیڈیز ڈی سیچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فیلم کمپلیٹ کیا ہے ڈگریہ ملنے پر طلبہ خوشی سے نحال یو سی پی سے ڈگریہ حاصل کرنا بڑا عزاز قرار محنت کا پھل ملنے پر اسادزہ اور والدین کے شکر گزار ڈگریہ ملنے پر بینائی سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنی اور گورنمنٹ کالج برائی خواتین چائنہ سکی میں سجار رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول گھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار آغاز ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمعیا طلبہ کی شاندار پرپارمنس میں حاضرین کے دل محلیے